موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ تحریک انصاف کی سیاست کی اگر بات کی جائے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سے ہی ایک کے بعد ایک مشکل پی ٹی آئی کے لیے کھڑی ہوتی گئی پہلے وزارت عظمہ سے ریموول ہوا چیئرمن تحریک انصاف کا اس کے بعد اعتجاجی سیاست کا آغاز ہوا اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نو مئی کے جو واقعات تھے وہ ایک کروشل پوائنٹ بن گئے اس پولیٹیکل پارٹی کی سیاست کے حوالے سے اگر بات کی جائے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو دسٹنس کر لیا تحریک انصاف سے مختلف پارٹیز میں شامل ہو گئے اور بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے کیسز کو بھگتا اور بات آگئی چیئرمنشپ تک کیونکہ چیئرمن تحریک انصاف بھی جیل میں موجود ہیں تو اسی کے لیے چیئرمنشپ کے حوالے سے جو آرگومنٹ شروع ہوا اس میں یہ رہا کہ اگر چیئرمنشپ تحریک انصاف کے کرنٹ جو چیئرمن تھے پہلے آج سے پہلے ان کے پاس رہتی ہے تو کیا پارٹی ٹکٹ وہ دے پائیں گے کیا الیکشن کے میدان میں وہ خود شامل ہو پائیں گے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا اور اسی کو ریزولف کرنے کے لیے کل سے مختلف بیانات آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں شیر افضل مروت صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے سردار لطیف خوصہ جو کہ پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کرنا شروع ہوئے ہیں حالی میں انہوں نے کچھ اور کہا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں اب اصل میں مائنس ون نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد ہم نے آج ایک پریس کانفرنس دیکھی جس میں بیریسٹر گوھر موجود تھے علی زفر موجود تھے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں چیئرمنشپ کا فیصلہ ہو چکا ہے پہلے آپ کو یہ بیانات سنواتے ہیں کہ اس میں تضاد کتنا ہے اور کس کس نے کیا کہا پھر اس پر بات کریں گے تو آپ نے سنا کہ شیر افضل مروت صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا کہ انہوں نے یعنی کہ چیئرمن تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پارٹی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے اس بیان کی بعد میں تردیز سامنے آئی پھر لطیف خوصہ صاحب نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ میدان میں ہوں گے اور اس کے بعد میں یہ خبر سامنے آئی کہ بریسٹر گوھر جو ہیں وہ نئے چیئرمن تحریک انصاف بن چکے ہیں اور ساتھ ساتھ علی زفر صاحب نے یہ بات کی کہ اس ویکنڈ پہ یعنی کہ ہفتے کے روز انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ انٹیمیشن آ چکی ہے کہ اگر یہ آپ نہیں کروائیں گے تو پھر انتخابی مسائل آپ کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں انہی تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود ہیں علی صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا پولیٹیکل کوسٹن تو ہوتے رہیں گے لیکن دوہزار سترہ میں یہ سیچویشن تھی کہ خوشیاں منائی جا رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے نونلی کی لیڈرشپ کی نااہلی کے جو واقعات تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھے اور آج جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آج کی خبر یہ ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کی بریت ہو رہی ہے اور چیئرمن تحریک انصاف کا جو نام ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں نہیں ہے تو جو ویلنز تھے کل کے وہ آج کے ہیروز ہیں اور کل کے ہیروز آج کے ویلنز ہیں کیونکہ اس پارٹی کو جتنا عرصہ بھی آپ نے سرف کی ہے آج یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کس طرف جا رہے ہیں معاملات شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سواللہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ پہلا پروگرام ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیلڈ میں اس طرح کے ایڈوکیٹڈ اور انڈپ سٹڈی والے ینگ لوگ آنے چاہیے ہیں آج کا دن بڑا اہم ہے اور بڑا میننگفل بھی ہے اور ایک بہت بڑا سوال یہ ہے پاکستان کے سسٹم پہ کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے جس میں سچ سٹیکھولٹس آتے ہیں وہ ایک باری فیصلہ کر لے کہ ویلن یا ہیرو بننے کا میار جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے بعد پھر ان فیصلوں پہ جو ہے استقامت بھی اختیار کی جائے چاہے آج ہم ہیں یا کل وہ تھے جو بھی ہیں اگر ایک کام آج کی تاریخ میں غلط ہے تو آج سے پانچ سال بعد بھی وہ غلط ہی ہوگا اور اگر کوئی ایکسپیڈینسی کی وجہ سے آج کوئی فیصلہ غلط کیا جاتا ہے جس کو بعد میں ٹھیک کرنا پڑے یا آج کسی صحیح فیصلے کو بعد میں غلط کرنا پڑے تو یہ بہت بڑا سوال ہوگا سسٹم پہ کہ کیا سسٹم کسی اصول پہ چلتا ہے یا سسٹم جو ہے وہ وقت کی مناسبت سے چلتا ہے اور اس میں بہت بڑا سوال پھر پیدا ہوگا مزمل صاحب جیسے عام پاکستانی کے لیے آپ عام تو نہیں ہیں خاص آدمی ہیں لیکن میں عام پاکستانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کیا پھر یہ قانون جو ہے عام اور خاص پاکستانی پہ ایک طرح سے لاغو ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پاکستان میں عام آدمی کا مستقبل کیا ہے لیکن خان صاحب یہ لگ رہا ہے کہ پوری تحریک انصاف نے اللی بی کر لی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ ساری جو ہے میں نے بہت پہلے کیوئی تھی آپ نے کر رکھی ہے میری بڑی پرانی اللی بی ہے تو پھر ہم نے چیئرمن کی حیثیت سے آپ کا نام کیوں نہیں دیکھا نہیں وہ خان صاحب کا فیصلہ ہے اور ہم خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہیں چونکہ نارمل پولیٹیکل حالات نہیں ہیں اور آپ تو ہسٹری کے بڑے اچھے سٹوزنٹ ہیں میں تباہ صاحب کے پوریان دیکھے ہیں اگر نارمل حالات ہوں اس میں ایک فضاء ہوتی ہے انٹرپارٹی الیکشنز کی دو ہزار تیرہ کا انٹرپارٹی الیکشنز میں اس کا حصہ تھا میں زلہ مردان پہ پہلا الیکٹر صدر تھا جس طرح سے میں دو دوہ اللہ نے مجھے کمیابی دی ہے تو اس میں پھر آپ مختلف عوضوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں ایک نیچرل محول ہوتا ہے ایک اورگینک انوائمنٹ ہوتی ہے چونکہ اس وقت سب کچھ عجیب سا ہے ایک امرجنسی سی قیفیت ہے امران خان صاحب جو ملکہ نہیں صرف کلکہ امت کے بڑے لیڈروں میں سے ہیں مسلم اممہ میں سے جس طرح سے آج ان کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے تو بارہل کچھ ایگزیجنسیز ایسی ہیں کچھ مسئلے مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے چیئرمن امران خان صاحب نے یہ فیصلہ لیا ہے حریصہ لیکن دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمن تحریک انصاف نے یہ فیصلہ لیا لیکن لطیف خوصہ صاحب آج دوپہر کو یہ فرما رہے تھے کہ یہ فیصلہ ان کا نہیں ہے تو یہ کیسے مان لیں کہ یونانیمس ڈیسیئن ہے اس پہ پارٹی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے کیونکہ بیانات تو یہی ہیں جس طرح سے ہم نے شروع میں دکھائے بھی کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو مائنس کر دیا جائے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چیئرمنشپ مل گئی ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حرارکی کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ ڈیفرنٹ بیانات اور ان کے آپس میں تضاد یہ شو کرتا ہے کہ اب وہ یونانیمس ڈیسیئن لگ نہیں رہا باید سرفیس اوف اٹ مضمعل بھائی ایسا نہیں ہے ایک تو میں یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو یہ خواہش ہوگی کہ طریق انصاف کو ہائی ہاؤس ڈیوائیڈٹ شو کرے ایسا نہیں ہے طریق انصاف میں طریق انصاف کی کور کمیٹی ہے عمران خان صاحب ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمن ہیں اب ظاہرے چیئرمن ان کے حکم سے چینج ہوئے ہیں بیریسٹر گوھر صاحب کو ان میں لگایا ہے میرے تو ہم پیشا ہیں اور میں ان کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے پہلی بار کیونکہ میں پروگرام میں ابھی بیٹھا ہوں آج تو میں بارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں گوھر صاحب جو ہیں وہ اچھے نہیں رکھتے ہمارے تو بھائی ہیں لیکن ہم عمران خان صاحب کو ہی اپنا چیئرمن دیکھتے رہنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں جب تک زندگی ہے لیکن بارحال زندگی میں کچھ مسئلے مسئلے ایسے آتے ہیں تو اگر خان صاحب کا فیصلہ ہے تو ہم ان کے اس فیصلے کے ساتھ ہیں اور گوھر صاحب کو میں مبارک بات بھی دیتا ہوں علی صاحب آپ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا پاکستان کے مفاد میں تحریک انصاف کے مفاد میں اور عمران خان صاحب کے فیصلے کو آنر کرتے ہیں علی صاحب آپ میس پولٹکس کرتے ہیں پاپولس پولٹکس کرتے ہیں عوام کی سیاست کرنا بھی کلیم کرتے ہیں موبیلائز کرتے ہیں لوگوں کو جو ڈیفرنٹ فلیور ہے تحریک انصاف کا عوام اس فیصلے کو قبول کر لیں گے اس بارے میں سوچا یہ نام آناؤس کرنے سے پہلے دیکھیں عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں ایک تبدیلی کے لیے اس ملک کو ایک بہتر پاکستان بنانے کے لیے بھاری دل کے ساتھ ہمارے ورکر اور عوام اس کو اکسپ کریں گے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی جگہ کسی بھی اور شخص کو اس احدے پر نہیں لیکھنا چاہتے لیکن میری تو اپنی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہو پائی لیکن ظاہر ہے علی زفر صاحب ہمارے لیگل ٹیم کے مین پلئئر ہیں اور کور کمیٹی کے ممبر ہیں اور گوھر صاحب خان صاحب کے خود کے وکیل ہیں تو انہوں نے جو بات کی ہے ظاہر زمیداری سے کی ہے اور ہم کریت انصاف کی جماعت سب ان کے ساتھ اس پر کھڑے ہیں کہ ایک خان صاحب کا فیصلہ ہے تو ہم سب سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب نے بہتر سمجھا ہوگا کہ انہوں نے گوھر صاحب کو انہوں نے نومنیٹ کیا ہے اور ہکفوری چونکہ ظاہر ہے معاملات بہتر ہوں گے پھر انشاءاللہ بہتر ہی آئے گی وی ہوپ وی کن سی عمران خان صاحب ایز چیرمن پاکستان تحریک انصاف اگین انشاءاللہ علی صاحب ایک تنقید یہ ہوتی ہے تحریک انصاف پہ کہ اچانک سے بالخصوص آج کل جو سارے معاملات ہیں اس میں نئی پرسنیلٹیز مرچ کرتی ہیں اور ٹاپ پوزیشنز پہ آ جاتی ہیں اس پارٹی کے اندر بے شک گوھر صاحب کو نومنیٹ کیا ہے خان صاحب نے یا پھر شیرف ذل مروت صاحب کے بیانات بھی ہم نے سنے ان کا بھی لیڈنگ رول اچانک سے ہو گیا پولیٹیکل شخصیات نہیں ہیں یہ وائی نوٹ علی محمد خان جس نے جیل بھی دیکھ لی اس کے علاوہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی رات کو تقریر کی اسمبلی میں جا کے وہ کیوں نہیں ایل ٹھہرے سعودے کے اور کوئی لیگل فریٹرنٹی سے کوئی آدمی کیوں آ گیا اس پہ دیکھیں محمد بھائی جہاں تک میرا تعلق ہے میں ذات کیلئی تو سیاست نہیں کرتا ہمیشہ اپنے پر ملک کو اور اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کو مقدم رکھا اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کبھی عہدے کو نظر میں رکھ کے آپ سیاست نہیں کرتے بلکہ عہدے تو راستے کی سنگمیل ہیں چونکہ جس طرح آپ اگر یہاں سے حج پہ جائیں تو راستے میں بہت سے سنگمیل آتے ہیں اور گزرتے ہیں لیکن آپ کی منزل ultimate aim پہ ہوتی ہے ultimate aim ہماری کیا ہے ہماری ultimate aim یہ ہے آپ اس پہ کبھی ریسرچ کیجئے گا جو ریسرچ اور منٹیڈ انکر کہ جو فیصل آباد کے صوفی محمد برکت علی صاحب مددفع ایک پیشنگوئی کی تھی اور میری دل کو لگتی ہے اس لیے میں اس بات کو اکثر کوٹ کرتا ہوں میری بھی خواہش ہے جو انہوں نے پیشنگوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور ماں میں دنیا کے فیصلے ہوں گے تو پاکستان کو ایک بہت بڑی طاقت ایک طوانہ طاقت جو صرف فوجی طاقت نہ ہو وہ تو ہو وہ تو اب بھی ہے الحمدللہ لیکن ایک ایسی طاقت اور ایک ایسا ملک جس کی ٹکنالوجی کی لوگ مثالیں دیں اگر دنیا میں کسی نے اپنے بچے کو ایتھک سے کھانے ہوں تو وہ ان کو کہیں ویسٹ میں نہ بھیجے ان کو اکثر بھی نہیں یہاں میرے اسلام آباد میں میرے قادیعظم کالج میں بھیجے قادیعظم نیورسٹی میں بھیجے کہ پاکستان ایک انسانیت کا ایک میراج بنے پاکستان کو دنیا کا ایک عظیم ملک بنانی کی ہماری جدو جہد ہے اور ہم سب کی ہے آپ کی بھی ہے میری بھی ہے ہم نے تحریک انصاف کا اس میں راستہ چنا ہے تو اس میں اہدی کیا چیز اہدے آتے جاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے علی صاحب مجھے مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کی اس پولٹیکس کو مزید ڈسکس کریں گے آفر ایڈ بریک ناظرین تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو جاری ہے کانفرنس کرنا پڑی کسی اور پارٹی میں جانا پڑا اس پارٹی کی پہلی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے ایون مو بھی چھپانا پڑ گیا لیکن علی محمد خان صاحب پر ایسا پریشر آج کل نہیں دیکھنے کو ملتا وہ شوز میں بھی جاتے ہیں وہ گفتگو بھی کرتے ہیں تو ایسا کیا آپ کے پاس تھا جو کسی اور کے پاس نہیں تھا دیکھیں میرے خواہد میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی کہ جو میرے کیسز تھے ان کو فیس کیا اور جو مین کیس جو سب پہ رہا جس کی وجہ سے لوگ پریشر میں بھی آئے وہ تھا ٹیروریزم کا کیس نائنٹھ میں کا لہر اس میں میں کہیں بھی نہیں تھا کسی بھی کام میں ایسے میں جس نے کوئی غلب کیا پارٹی کی پالیسی بھی نہیں تھی پارٹی کی کوئی پالیسی نہیں تھی ہماری طریق انصاف کی میرے نالج میں ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں کسی انسٹالیشن پہ جائیں ایسے فوٹیجز ہیں کچھ رہنماؤں کی جو موبیلائز کر رہے ہیں لوگوں کو یہ میں ارز کرتا ہوں لیکنی آنسٹر ایٹ یہ بڑا آپ کا امپورٹنگ کسٹن ہے تو چونکہ طریق انصاف کی کوئی اسی پالیسی میرے نالج میں نہیں ہے اور نہ میرے سامنے کبھی خان صاحب نے ایسی بات کی کوئی اسی پالیسی ہماری جماعت کی نہیں تھی کچھ لوگوں نے اعتجاد میں جا کے وہ انتشار کی طرف گئے جس کو میں نے بھی کنڈن کیا اور عمران خان صاحب نے جب گیارہ مائی کو سپریم کورٹ سے جب ان کو ایک بیڈ ملی لکھ لی تو انہوں نے بھی اس چیز سے وہ پیچھے ہٹے انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری پالیسی نہیں سٹیٹ انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا میں نے اس کو پیس کیا میرے پہ سیون ایٹی اے اور آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ اور فیفٹی آہ ون پینٹی بھی یہ میرے پہ انہوں نے لگایا دہشتگردی کی عدالت سے میرا کیس ڈسچارج ہو گیا آدم ثبوت کی دنہ پہ پھر جب اور کچھ ہاتھ نہ رہا تو پھر کرپشن کے بودھے قسم کے کیسز لگائے جس میں عید العظہ بھی وہاں گزروائی اور پھر بڑی مشکل سے اس میں بیلی ہوئی اور آخر میں پشاور ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ دینا پڑا کہ اب اگر اس کے بعد اس کی گرفتاری کی تو پھر ہم مثال بنائیں گے ڈپٹی کمیشنر کو تاکہ پورے ملک کے لئے مثال بنے تو عدالت کے حکم سے نکلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آپ اس کو فیس کرنے اور آپ عدالت کے کور میں آ جائیں قانون کے کور میں تو آپ کو ایک سپیس کریٹ ہو جاتی ہے میرے خیال میں کچھ لوگ وقت پہ انہوں نے سبمیٹ نہیں کیا جو جوڈیشل فانسس ہے اس میں تو اس میں سے بہت سے لوگ جب وہ غائب ہو گئے اس کے بعد ان کو کافی سارے مسئلے بنے ہیں بہرحال آپ فیس کرتے ہیں مضامل بھائی پولیٹکس میں آپ پریشر آتی ہے میں کیا میں ان ڈیٹیلز میں جاؤں کہ کس نے ملے کیا کہا ہاں پریشر کا سامنا کیا شکر ہے کوئی ایسا کوئی کچھ نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ گھر پہ حملہ ہو فلانہ ہو لیکن کچھ دوستوں نے مشورے ضرور دیے کہ آپ کا مستقبل ہے آپ کا پھر کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوگا کچھ دوستوں نے جو بڑے ہمدرد ہوتے ہیں آپ کے یہ بات بھی تھی کہ آپ پاکستان کو سرک کریں تو یہ پریشر آیا ہے کہ کسی نئی جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں دیکھیں مشورہ ایسا آ جاتا ہے آپ کو جب آپ جیل میں ہوتے ہیں کوئی دوست آ جاتا ہے ملاقات کرنے کوئی آپ کو بات پہنچا دی جاتی ہے لیکن دیکھیں آپ اپنے کچھ پرنسپلز پر کھڑا رہنا پڑتا ہے اگر دنیا میں آپ کے کچھ اصول ہیں تو پریشر آپ کو فیس کرنا ہے کیا ایک چھوٹے سے سرکاری افسر پر پریشر نہیں ہوتا کہ آپ پر پریشر نہیں جو آپ پروگرام کر رہے ہیں you have to face it you have to face it اور اس میں اگر آپ کے پاس شامل حال ہو تو پھر آپ سسٹین کر جاتے ہیں کیسے موبلائز کرنا ہے کیسے تنصیبات پہ حملہ کرنا ہے علی محمد خان صاحب فرماتے ہیں میرے علم میں کچھ بھی نہیں تھا home to believe دیکھیں میں تو core committee کا member ہوں ابھی اور اس time پہ بھی میں core committee کا member تھا core committee کی کسی meeting میں ایسی کسی بات کا کوئی ذکر نہیں ہو میرے سامنے کسی ایسی بات کا ذکر نہیں ہو تو آپ آپ کیونکہ دارک دیکھیں اگر آپ پارٹی میں ہوتے ہیں تو بہت چیزوں کا آپ کو یہ دن ہو جاتا ہے میں زیادہ تو اسلام بات تھا زمانے میں زمان پارک جو ہے پاسبل نہیں تھا روز جانا لیکن آپ کو پارٹی میں ہوتے ہیں ایسی چیز ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ میرا آج کا تعلق نہیں ہوں صحیح ہم ہم سنس 2011 10 years سنس ہم دس سال پارلیمنٹ میں ہو گئے وزارت میں کابین ہم ان کے ساتھ وزار میں یہ کلیم تو نہیں کرتا کہ میں کوئی بہت زیادہ نزدیک ساتھیوں میں سے ہوں لیکن بے شمار میٹکز میں بنی گئے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہمیشہ ہمیشہ اس بات کی برملا بھی کئی بار یہ بات کی ہے ملک بھی میرا ہے پوچ بھی تو یہ چیزیں انہوں نے کیا اور یہ بھی ایک بات ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کیونکہ ظاہر ہم ان سے ایک ایم 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 اے بیرے باک 2013 میں میں میڈ 30 میں میں 40 میں پہلی بار ایم اے بنا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے دھرنے کے دنوں میں ایک دفعہ کوئی مشورہ دینے میں چلا گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ تم ایم اے بن گئے ہو بہت بڑا کارنام ہے انہیں کنائیں چونکہ کیپٹن رہے ہیں ٹیم کے تو کرکٹنگ ٹرمز میں بات کرتے ہیں مجھے کہ ابھی تم نے پاکستان کے نمبر میں آنا ہے پھر تم نے دنیا کے نمبر میں آنا ہے تو ہمیشہ آپ بڑا گول رکھیں تو ہمیں اکثر کہتے تھے کہ پولٹیکل تحریک میں جب تشدد آتا ہے وہ تحریک کو نقصان پہنچاتا ہے اور اسی کو ہم نے اپنے سامنے رکھا کوشش ہی کہ ہم تشدد سے دور رہیں علی صاحب اس کے علاوہ لیکن جو پولرائیزیشن میں اس وقت اگزسٹ کرتی ہے آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی لیڈرشپ نے اس میں رول پلے کیا ہے کیونکہ دھرنوں کے اندر سڑکیں بلوک کرنے کا کلچر یا پھر محمود خان اچکزئی کی نکلیں اتارنا یا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو بیانات تھے کسی خاتون جج کے حوالے سے جو بیانات تھے بہت سے نوجوان they look up to that person اور وہ اس سے پک اپ کرتے ہیں ایسی پولرائیزیشن اور پوائزنس ایٹمسفیر بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ اگر آپ اس پارٹی کے بیانیے کو قبول نہ کریں تو پھر وہ آپ کو محذب بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اس کا فائدہ ہوا نقصان ہوا تحریک انصاف کو آپ کی اچھی سٹڈی ہے ہم پہ تیکن پوری نہیں ہے میں کلچر کی بات کر رہا ہوں آپ کی پارٹی کی نہیں صرف جو اوورال سوسائٹل ایمپیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پوزیٹیو آیا جب سے آپ پولٹیکس میں آئے ہیں لیکن مزامل صاحب چونکہ اگین ایتی قاوست اپ ریپیٹنگ محسل ایم سنگیس اگین ایس پروگرام کہ آپ اسٹری کے اچھے سٹوڈنٹ ہیں میں نے دیکھا ہے آپ کو سٹوڈنٹ پروگرام آپ کرتے ہیں آپ کا اچھا گریسپ ہے آپ اس کو دیکھئے کہ میڈ نائنٹیز میں جب میری جماعت بنی ہے ہماری جماعت بنی ہے تو یہ ریاکشن میں بنی ہے اچھا اگر میان صاحب اور بنظیر صاحبہ کچھ بھی اچھا کر جاتے اس ملک کو کوئی سسٹم دے جاتے جس طرح اس زمانے کا برین ڈرین تھا جس طرح ہمارا بندہ ویسٹ کو نکل رہا تھا جس طرح اس ملک میں آپ کو ایک 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 ڈیبیٹ کے لیے ایک فضا کم ہوتی بھی محسوس ہوئی اور اب تو اور بھی کم ہوگی تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں مس گورننس آف پاکستان پاکستان کا لٹن ٹھندر اور وہ جو کبھی ہمارے کبھی ہمارے فور فادرز جن چیزوں کو اوپر دیکھتے تھے کہ جب سارے بریک ڈاؤن ہوتے گئے آپ کا سٹیل مل گیا آپ کا ریلوے گیا آپ کا پی آئی اے گیا آپ کا ایٹکس گیا آپ کے ادارے گیا ملٹ سسٹم گیا کرپشن پولیس پولیس گردی ساری چیزیں اس کے جبات میں جب یہ جبات بنی ہے اور نوجوان اور یوت اس میں امران خان صاحب کے دائیں ہاتھ بنیں تو میں جس نکتے پہ میں شامل ہوا تو وہی سب کا تھا کہ مجھے ایسا ڈالیں تو اس سارے ظلم زبردستی کرپشن اقربہ پروری اور پاکستان کی تباہی کے خلاف جو فورس کری ہوئی ان میں قدرتی ایک ریاکشن ہے غصہ آنا فطری عمل تھا یہ تو میں آپ کے کوئی کوئی بات مظامل صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک اچھا ہوا کہ تحریک انساہ بنی وہ جو غصہ نوجوان میں آتا جو بندوق اٹھاتا اچھا یا جو ملک سے جاتا ملک سے نکل جاتا یا جو ڈرگز کی طرف جاتا نیگٹیب ہوتا سنک ہوتا اس کو ایک پوزیٹیوٹی دی کہ تم اپنے غصے کو ایک پوزیٹیوٹیو راستہ دو تم پولیٹکس میں ہو اور جو تم گلا کر رہے ہو کہ میان صاحب نے ٹھیک نہیں کیا بی بی شہید نے نہیں کیا ٹھیک کسی اور نہیں کیا موشرف صاحب نے نہیں کیا تم کرو نا لیکن آپ کا پوائنٹ بلکل بلکل علی صاحب آپ کا پوائنٹ اس اب تک ہی کہا کہ تھرڈ فورس تھی سیاست میں اس میں مجھے کہنے دیجئے اس میں آپ سے غلطیاں بھی ہوئیں تو غلطیاں آپ سے ہوئیں کیونکہ کوئی ایسا سکرپٹ تو نہیں تھا کہ ہم نے آج یہ کل یہ کل یہ کرنا ہے آپ حالات کے مطابق آپ نے اپنی پولیسی چینج کی اب درنے میں گئے مجھے دوہزار تیرہ کا الیکشن یاد ہے کہ دو دن دن پہلے خان صاحب لائف تھرٹ نے انجری ہو گئی سب کچھ اس طرح اس پہ حوام کا جو ان کا جو ایک وہ تھا جو ان کو جو افسرگی تھی اور اس کے بعد جب ہم جیتا ہوا الیکشن ہمارے ہاتھ سے بلکل علی صاحب آپ کا آرگومنٹ اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ تو پارٹی سسٹم جی زیادتیاں ہوئیں آپ سے گفتگو میں غلطیاں ہوئیں ساری چیزیں میں تو نہیں اس کو ڈینائی کرتا لیکن وہ نیچرل تھا اور میں آپ کو یہ بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شکر کریں خدا کہ آپ کو اس ملک میں ایک جماعت بن گئی جس میں آپ جیسی ایج کے ینگ لوگ آئے اور انہوں نے وہ کیابنٹ تک پہنچ گئے بلکل مجھے علی صاحب مجھے کہنے دیجیے دو ہزار تیرہ کا جو الیکشن تھا اس میں مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ نعرہ یہی تھا کہ نئے چہرے پولٹکس میں آئیں گے آپ نے ابھی ساری جو گفتگو کی ہے کہ نوجوان کو ایک ہوپ ملی علی محمد خان نے جب گھر بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھا کہ پرویز علی صاحب اس پارٹی کے صدر بن گئے ہیں ایک جگہ اپنی بنائی جب وہ دیکھیں وزیر علی کی کرسی رو بھی پنجاب کی پنجاب پاکستان اور وہ آسان نہیں تھا اس وقت جب انہوں نے سٹرینڈ لیا ہے دیکھیں تو یہ بن کر سے دھوکا نہیں ہوا کہ انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا اور کسی اور شخصیت کو وزیر علی بنا دیکھیں میں آرز کرتا ہوں دیکھیں جب مشکل وقت ہمیں پرویز علی صاحب کھڑے ہو گئے خان صاحب کے ساتھ اس کے بعد ان کو پولیٹیکل سپیس پی ٹی آئی میں ملی ہے حالانکہ اٹھارہ کے بعد آج ہیں بائیس تک پرویز علی صاحب ہماری سپیکر تھے ہماری سپیکر تھے لیکن ان کی تحریک انصاف کے اندر کوئی سپیس ایسی نہیں تھی ہمارے ایل آئی تھے اور ریسپیکٹ رشتہ تو تھا لیکن جب انہوں نے سٹینڈ لیا اور خان کے ساتھ مشکل میں کھڑے ہوئے اس کے بعد ایک سپیس ہوئی تو حالات کے مطابق آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو آپ کے بہت سے پرانے لوگ مجھے کہیں ابھی تک کسی کا نام نہیں لیتا نام اپنے پرانے دوستوں کے لیکن بہت سے پرانے جن پر خان صاحب کا تکیہ تھا تو کیا ہمارے بچے نہیں ہماری ماں یا بہن کیا ہمارا گھر نہیں تھا کیا ہمیں فکر نہیں تھی جب اڈیالہ کے ڈیتسل میں علی محمد بند تھا مکلانے بھی سٹینڈ لیا ہے کچھ پرانے دور ہوئے یہ نصیب نصیب کی بات ہے کہ مشکل میں کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور بے شک جو مشکل میں ساتھ کھڑا ہو اس کا تعلق کنگز پارٹی سے مشرف صاحب کے انڈر بنی ہوئی تو تب بھی مسئلہ نہیں ہے مظامر بھائی تھوڑا سا مجھے کہنے دی کہ پولیٹکس میں تھوڑا آپ کو سینا کھول کے رکھنا پڑتا ہے آپ کی کسی سے پرمنٹ دشمنی نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنا پرانی ایڈیولوجی چھوڑ کے آپ کے ساتھ سٹین لیتا ہے آپ کے ایڈیولوجی پہ اور وہ مشکل آپ کارت صاحب کے ساتھ آج بھی سو دن سے شاید زیادہ ہی ہو گئے ہیں وہ جیل میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان صاحب یہ تحریک انصاف علی جی کے ساتھ کھڑے ہیں اگر ایک شخص کہتا ہے مضامل صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں اگر ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص اپنی جماعت میں اپنی اگزمپل نہیں دینا چاہتا اپنی جماعت چھوڑ کے کسی اور کے پاس جا رہا ہے تو جو کسی اور کے پاس جا رہا ہے وہ دو چیزوں کے پیچھے جائے گا یا تو وہ نظریہ سے متاثر ہوگا یا کورسی سے متاثر مجھے ایک بریک کی طرف جانے کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آ کر اسی موضوع کو مزید کنٹینیو کریں گے اس پہ آفٹر ناظرین علی محمد خان صاحب تحریک انصاف کے رہنمائے ان سے ہماری گفتگو جاری ہے جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ابھی پی ٹی آئی ان کے بارے میں لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کار کنان کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن ایک کانٹر آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح جس جہاز میں بیٹھ کے آئے تھے اسی رفتار سے واپس جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ کبھی پی ٹی آئی کے ورکر تھے اچھا سٹرنگلی ڈسیگری دیکھیں آل ٹیک یو بیک ٹو تھاؤزن ایٹین میرے پاس واپس چلے ٹو تھاؤزن دو ازار اٹھارہ میں چلے ابھی الیکشن نہیں ہوا ابھی لوگ طریق انصاف میں شامل ہو رہے ہیں طریق انصاف کے مفلر پہن لیں کوئی بنی گالا شامل ہو رہے ہیں کوئی اور ایک اگزمپل آپ مجھے ایسی بتا سکتے ہیں جہاں کوئی شخص زبردستی تحریک انصاف میں شامل ہوا یا وہ پہلے غائب ہوا اس پہ بہت پرچے ہوئے نہیں وہ آئے میں اس سے ڈینائی نہیں کرتا کہ لوگ ایک اچھے سیاسی مستقبل کے لیے دیکھیں ہر کوئی مراد نہیں ہوتا نظریہ پہ آپ کے ساتھ شامل ہوتا کچھ لوگ پولیٹکس کے لیے اپنے اگزیجنسی کے لیے آتے ہیں لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے آپ کے نظریہ پہ ہوگئے آپ کے ساتھ چل رہے ٹھیک ہے اب اگر ہمارا کوئی بندہ بغیر کسی پریشر چھوڑ کے کہیں جاتا ہے تو اس کو ازادی ہونی چاہیے لیکن اگر ہمارا کوئی بندہ غائب ہو جائے غائب ہو جائے اور وہ اچھانک کسی جماعت کے پلیٹفارم پہ نظر آئی نوٹ نوٹ اٹھل جو ایک پوری فضا جنوبی پنجاب محاص بنا اور چیزیں ہوئی بارال اس سے آگے بڑھتے ہوئے ابھی جو انٹرا پارٹی الیکشن پہ آ جاتے ہیں اس کے اوپر مسئلہ یہ ہوتا ہے پاکستان کی پارٹیز میں ویسے جمہوری پارٹیز ہوتی ہیں لیکن اندر جمہوریت کو انفورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو پہلے بھی جب اس کی بات ہوئی تھی پارٹی ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہو گئی تھی اب دوبارہ یہ رسک لے سکتے ہیں پی ٹی آئی کیونکہ اس ویکنڈ پہ آپ الیکشن کروا رہے ہیں آپ غالباً دوزار تیرہ کی طرف اشارہ کریں خان صاحب نے کہا مشکل پڑ گئی ہے اسی لیے نہیں مشکل کیا پڑنی ہے زندگی میں ہر روزی امتحان ہے دوزار تیرہ میں ہمارا انٹرہ پارٹی الیکشن ہوا پورے ملک کی سطح پہ ہوا تھا یونین کاؤنسل میں ہم نے پہلی بار ایک ایسے الیکشن کیا کہ سب بہران تھے کہ کیسی جماعت کیسی لوگ ہیں صرف بڑا الیکشن ہے جنرل اور یہ انٹرہ پارٹی میں نرسری پی ٹی آئی کی نرسری سے جنرل آپ کو ورکر کیڈر کا بندہ مل گیا جو پارلیمنٹ تک پہنچ گیا جو کیبینٹ تک پہنچ گیا یہ والا ہم اتنے ماس لیول پہ تو نہیں کر رہے ہم انشاءاللہ جب حالات نارمل ہوں گے میں چاہوں گا اور میں خان صاحب کو اس پہ ریکویسٹ ضرور کروں گا اللہ ان کو خیار سے باہر لائے کہ پھر جب ان حالات سے نکلیں الیکشن ہو جائے ہم پھر ایک انٹرا پارٹی الیکشن اسی طرح کریں دوزار پیرہ کی طرح بڑی سکتہ علی صاحب یہ بتائیے یہ بتائیے کہ ایک چیز بڑی پراؤٹلی کہی جاتی ہے ہر پارٹی میں آپ کی پارٹی میں بھی کہی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی خان صاحب سے اور خان صاحب پی ٹی آئی سے ہیں مجھے لگتا ہے یہ تو افسوسناک چیز ہے ایک پرسنیلٹی ڈریون پارٹی وہ کس طرح سے یہ کنگ شپ تو نہیں ہے اگر ہم ویسٹ میں چلے جائیں یا محذب نیشنز میں جائیں تو کوئی وہاں یہ نہیں کہتا کہ ڈانلڈ ٹرم سے ریپبلیکنز ہیں اور جو بائیڈن سے ڈیموکرائٹس ہیں وہ آتے ہیں اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں ہمارے یہاں پر کنگ شپ بن جاتی ہے why is it something to be proud of نہیں ہے مرمان صاحب تھوڑا سا ہیسٹری کو کراپ چیک کرنے تو ہمیشہ وہ شخص جو آپ کو ایک نیا نظام یا ایک نئی جماعت کو لے کے لیتا ہے بناتا ہے فاؤنڈنگ میمبر ہوتا ہے تو اس کے ہوتے ایک اس کا ایک ٹاورنگ فگر تو ہوتی ہے بڈ ان کے بغیر پارٹی کیوں نہیں ہوتی سر میں آرز کرتا آپ نے سوال کر دی جواب سے دیجئے قائد عظم محمد علی جنا if I remember it correctly 1936-38 میں مسلم لیگ کے صدر بنتا ہے اپنی وفاق تک پاکستان کے بندے تک رہتے ہیں کیونکہ وہ ٹاورنگ فگر ایسی تھی اور حالات ایسی تھی کہ ان کا رہنا سرائید ضروری تھا صحیح لیاکتالی خان صاحب ان کے ساتھ جنرل سیکرٹی رہے انٹ تک رہے بھٹو صاحب نے پیپلس پارٹی بنائی جب تک بھٹو صاحب زندہ تھے وہ رہے اس کے چیرمن اس طرح آپ مہدودی صاحب کو دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی وہ رہے کیونکہ وہ ٹاورنگ فگر اتنی اس کے بعد انہوں نے سسٹم دیا اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں آپ دیکھ لیں آپ نے ٹرمٹ صاحب کی مثال دیا آپ نے بارڈن صاحب کی تو انہوں نے تو ڈیموکرٹس ریپرلیکنز نہیں بنائی ہوتے لیکن میرا پوائیٹ یہ دا کہ پرسنیلٹی وہاں ڈومینیٹ لی کرتی میں ارث کرتا ہوں اس میں سو سال ان کو لگیں اس کے بعد اب بھی یہ ڈومینیٹ کرتی ہے میں ڈفر کرتا ہوں آپ سے ماہو جو سسٹم ہے آپ امام خمینی صاحب کو دیکھنے ہیں خمینی صاحب جب تک زندہ تھے وہ ان کے سپریم لیڈر تھے اب ان کے ایک سسٹم بن گیا ہے لیکن ماہو اور خمینی صاحب وہ دیموکرسی اس طرح سے نہیں تھی اب امران خان صاحب نے جماعت بنائی ہے وہ ایک بار وزیراعظم بنے وہ بھی ٹرم پوری نہیں کر سکے اس کو ایک ادارہ بنائیں گے بلکل یہ ایک سسٹم بنے گا ٹھیک ہے جس میں مزمل صاحب کے چھوٹے بھائی یا آپ کے بچے آ کے they can reach to cabinet اس میں کوئی اس میں کوئی پیٹریارکل سسٹم نہیں ہے اس میں کوئی خاندانی وہ نہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا بریسٹر گوھر امران خان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں کیا علی محمد جو کابینہ میں گیا تھا نہیں اچھی بات ہے نا بہت عظم نہیں بننے کے انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا لیکن خان صاحب آپ اس کو سمجھئے کہ ایک فانڈنگ میمبر ہے ظاہر ہے اس کے ایک اپنی امپورٹنس ہوتی ہے علی صاحب آخر میں آٹھ فروری کے انتخاب کی بات تو ہو رہی ہے لیکن خدشات یہ بھی ہیں سویل وڑائی صاحب نے یہ بات کی کہ آگست سپٹمبر تک شاید الیکشن نہ ہو میں نے یہ رومر سنے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کا لاحی عمل کیا ہوگا شوٹلی دیکھیں ہم اپنی سیاسی جاری رکھیں گے اور وڑائی صاحب کیا آپ نے بات کی میں ان تمام انکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو مستقبل کی نویت سناتے ہیں آپ حال پہ گفتگو کیجئے ماضی پہ تجزیہ دیجئے مستقبل کی کہال جو سناتے ہیں وہ تجزیہ کار نہیں ہوتے وہ کئی سی اشارے لیتے ہیں فیر نف آپ اپنا تجزیہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا آپ کو کانفیڈنس آئے آٹھ فروری کی تاریخ پہ میرے خیال میں میرے خیال میں سسٹم افورڈ ہی نہیں کر سکتا مزید ڈیلے عوام میں تکلیف ہے عوام میں غصہ ہے عوام میں غصہ حضب ہے ایک الیکٹڈ حکومت آنے دیں وہ اچھا کریں برا کریں وہ عوام کے سر ہوگا صحیح جب عوام لائے گی نا عوام جواب دے ہے جب آپ بٹھائیں گے پھر آپ جواب دیں ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب آپ نے اپنے حکیمتی وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین علی خان صاحب یہی تھا کہ انتخابات اگر ڈیلے ہوتے ہیں اس سے تو ملک کو مزید نقصان ہوگا اور اس کے علاوہ یہ کہ انٹرا پارٹی الیکشن ابھی جو ہو رہا ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ ہو رہا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ کوشش یہ ہوگی کہ دوبارہ سے جب چیزیں نارمالائز ہوں تو دوبارہ سے ایک انتخاب کروایا جو ہے ناظرین اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اور ویسے تو جب سے وہ واپس آئے ہیں پاکستان لندن سے تو آہستہ آہستہ ان کے لئے روڈ بلوکس جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں آج صبح ہی اس سے پہلے شباز شریف صاحب نے بیان دیا تھا کہ لیول پلائنگ فیلڈ اگر ہوتی تو ہم کیسز کیوں بھگت رہے ہوتے کیوں کوٹس میں جاتے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایون فیلڈ کا جو کیس تھا نواز شریف صاحب کی اگینسٹ اس میں اچانک سے یہ فیصلہ کا لدم قرار دیا گیا اور بریت کی خبر سامنے آگئی اور ایک اور چیز یہ تھی کہ اسی کیس میں جو فلیکشپ ریفرنس تھا اس پر بھی جو بریت کے خلاف اپیل تھی وہ نیب کی جانب سے واپس لے لی گئی اب یہ وہی نیب ہے جو کیس سے پہلے سالوں سے ہمیں بتاتا آ رہا ہے کہ ان کیسز میں جان بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ یہ کنوکشن تک بھی جائیں گے لیکن بہت سے ایسے کیسز جو نیب نے پہلے پرسو کی ہیں ان کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا اور اس کیس میں بھی بلکل ہی یہی صورتحال سامنے آئی تو اس کے پولٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گے اس کے علاوہ اس کی جو لیگل وجوہات ہیں وہ کیا ہیں اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون ہے اور بڑی ٹاپ پوزیشنز پر بھی سرف کر چکے ہیں اس سے پہلے عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا بڑا اہم کیس تھا ایون فیلڈ ریفرنس اور اوور دے یئرز ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کیس میں اتنی جان ہے کہ اس سے تو کوئی ایسی کنوکشن ہو جائے گی جو انپریسیڈنٹڈ ہے اور ہوا بلکل اس کے اپوزیٹ وٹ اس یور ٹیک آن دس اوورال میں تو آپ کی یہ جو سٹیٹمنٹ آپ فرما رہے ہیں میں تو جس دن پنامہ کیس کا فیصلہ آیا تھا جو بنیاد بنا تھا ان تمام کنوکشنز کا جو اتصاب عدالت میں کی ہیں میں نے تو پنامہ کیس کوئی پنامہ کی جو کیس ہے اس کا سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس وقت میں نے غلط قرار دے دیا تھا اور اس میں بہت بیسک قانونی غلطیاں بھی تھیں اور وہ غلطیاں کیوں ہوئیں کیا وہ ججز سے غلطیاں جنونلی ہو گئی تھی ان کو قانون کی اتنی کمپریینشن نہیں تھی یا کہ اس کے پیچھے کوئی اور چیزیں تھی وہ کار فرما تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انکوائری اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں کرنی چاہیے کہ وہ ہوا کیا تھا کہ اتنی بیسک میٹرز میں اتنا بڑا فیصلہ آ جانا اور عدالت کے ذریعے ایک حکومت پوری گرادی گئی تھی اور نہ اہل کر دیا گیا تھا میاں نواز شریف کو اس وقت اور وہاں پہ تو ایون فیلڈ یا ان کی اساسا جات پہ تو بات اتنی اس طرح سے نہیں ہوئی لیکن ایک جو اکامہ تھا اکامہ پہ کہا کے بیٹے سے چونکہ تنخواہ نہیں لی اس لیے ان کو تاہیات نہ اہل کر دیا تھا تو یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں یہ لمحہ فکریہ پاکستانی قوم کے لیے اور عدالتی نظام کے لیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یعنی ایک چیز یہاں ہوتی ہے صاف طور پر نظر آ رہی ہے کہ یہ کیس نہیں بن سکتا اور آپ پھر بھی کیس بنا دیتے حرفان صاحب اس کے علاوہ جو ایک عام نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ فلیکشپ ریفرنس میں بھی نواز شریف صاحب کے خلاف جو اپیل ہے وہ واپس لے لی گئی ہے تو اس کی کیا سگنفیکنس ہے آج کے جو ڈیویلپمنٹ ہے اس میں بلکل ٹھیک کیا کیونکہ یہ جترے بھی کیسز ہیں یہ نیاب نے بنائی ہی تھے یہ تو سپریم کورٹ نے نیاب سے بنوائے تھے سب سے پہلے تو سپریم کورٹ تفتیش ہی ادارہ نہیں ہے انہوں نے تفتیش کی پھر تفتیش کو سپروائز کیا یعنی جی آئی ٹی کو سپروائز کیا اور جی آئی ٹی کے بعد جی آئی ٹی انویسٹیگیشن ٹیم انویسٹیگیشن مطلب کیا تفتیش سپریم کورٹ تو تفتیش نہیں کر سکتی تھی پھر جی آئی ٹی کی جب ریپورٹ آگئی تو انہوں نے اکامات جاری کر دی ہے نیاب کو کہ آپ یہ ریفرنس ڈال دیں تو نیاب کا رولی ختم ہو گیا تھا تو یہ سارا کچھ سپریم کورٹ نے کیا زور و شور سے کام ہوتا ہے اور آور دی یئرز سمجھ آتی ہے کہ اس میں ایویڈنس ہی نہیں تھا قوم کے پیسے خرچ ہوتے ہیں وقت ضائع ہوتا ہے سیاسی لیڈران جو ہیں وہ ڈپرائیو ہو جاتے ہیں الیکشن لڑنے سے عوام ووٹ نہیں دے پاتی دس سال بعد اقدم آئیڈیا ہوتا کہ نہیں یہ کیس غلط تھا تو یہ نیب اس طرح ہی کرتا رہے گا یہ ہی چلتا رہے گا آگے بھی پاکستان میں لیکن درخواست تو بات بھی نہیں کرتا صرف میں نے تب بات کی تھی اور تو بھی نہیں کبھی لیکن اس پہ جو نیب کے پہلے بیانات آتے رہے ہیں جس سے تاثر یہ ملا کہ جی 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 کے نیب اس سے پہلے جو پریس کانفرنس کے تھو ہمیں پتا چلا یا جو چیرمن نیب تھے اس سے پہلے وہ جس طرح سے کیس بلڈ کرتے رہے اور عوام کو اعتماد میں لیتے رہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی ایکسٹرنل پریشر نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام کیسز کا روائی کے اندر کیونکہ کوئی پولیٹیکل منپلیشن نہیں ہے کوئی ویچ ہنٹنگ نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ پولیٹیکل نارملائزیشن سے اس کا تعلق نہیں ہے آج حالات بہتر ہوئیں نون لیگ کے لیے تو یہ کیسز ختم ہوئے ایک خاتون کی وجہ سے وہ مران صاحب کی حکومت نے جس قدر اس تنہے کہ ان کو بلیک میل کی ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی ان کی تو جو انڈیپیننس تھی انڈیپیننس تھی وہ بہت بڑا سوالی نشان تھا اور وہ بہت کانٹروورسیز کا شکار رہے ہیں تو ان کی جو کریڈیبیلیٹی تھی اس کے بارے میں تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو اس پہ میں کیا مزید افتراشنی ڈالوں لیکن عرفان صاحب ایک جو عوام کے اندر بھی ڈسکورس ہے سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب ایک ڈیل کے تحت یہ ڈیل ہے کہ نہیں تو اگر اس طرح کی کوئی ڈیل ہے تو میں اور آپ تو اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے تو ہم تو قانون کے دارے پر تو یہ چیزیں پرک سکتے ہیں لیکن اگر پسے پردہ کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کا علم نہ مجھے ہے نہ آپ کو ارفان صاحب آٹھ فروری کو اگر انتخابات نہیں ہوتے ڈیلے ہوتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز کی عدالت کچھ کرے گی اس پہ ہاو دی سی دس میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ کام ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ الیکشن کرائیں الیکشن کمیشن پاکستان کا یہ کام کے وہ الیکشن کرائیں بہت شکریہ ارفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا یہ کہ اس طرح کے کیسز جیسے ایون فیلڈ کا کیس تھا اس کو سٹیڈی کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ اس میں کون سے وقت بھی زائع ہوا عوام کا پیسہ بھی زائع ہوا اور سیاسی میدان میں بھی پہنچ چال رہا پرگرام آپ نے ملاحظہ کیا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اللہ حافظ